آبائی قوم قائد عظم محمد علی جنہ پاکستان کے بانی تھے انہوں نے اپنی زندگی کے بیالی سال اس کے لیے جتو جہد کی وہ ایک ہم جہد شخصیت ہیں جو زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب تھے دراصل انہوں نے وہ کر دکھایا جو کہ عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا ایسے لوگ اپنی کردار کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی قوم کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں وہ بیسویں صدی کے پہلے نصف کے بہت بڑے قانون ساز تھے جو ہندوستان میں پیدا ہوئے آپ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر ایک عظیم آئین پسند ممتاز پارلیمنٹرین ایک آلہ درجہ کے سیاستدان متحرک مسلمان رہنما اور جدید زمانے کے سب سے بڑے قوم ساز تھے تاہم جو بات انہیں ممتاز بناتی ہے وہ یہ کہ دوسری قائدین نے پہلے سے روایتی طور پر موجود اقوام کی قیادت سنبھالی اور ان کے مقاصد کو آگے بڑھایا اور انہیں آزادی کی طرف لے کر گئے جبکہ قائد آزم نے ایک پیسی ہوئی اور متفرق اقلیت کو اکھٹا کیا اور بیدار کیا اور ایک دہائی کے اندر قوم کی تہذیب و ثقافت کے مطابق بطن فرام کیا برسگیر پاکو ہند کی آزادی سے قبل آپ نے تین دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے تک ہندوستانی مسلمانوں کی قیادت کی وہ واحد ممتاز مسلمان سیاستدان تھے اس لیے انہوں نے قوم کی رہنمائی کی ہندوستان کے مسلمانوں کے خوابوں کو زبان دی ان کو ہم آہن کیا واضح سمت عطا کی اور دھوس مستالبات کی شکل میں پیش کیا اور سب سے بڑھ کر انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ جو بھی کریں ہندوستان کی آبادی کے غالب طبقہ برطانوی حکمرانوں اور ہندووں کی رضا مندی سے کریں تیس سال سے زیادہ عرصے تک انہوں نے برے سگیر کے مسلمانوں کی بنیادی حقوق اور ایک معزز درجہ زندگی کے لیے بھرپور کوشش کی در حقیقت ان کی سوا کے حیات برے سگیر کے مسلمانوں کی نشد ثانیہ اور بطور قوم شاندار ظہور کی کہانی ہے پاکستان کا مطالبہ قادعظم نے ہمیشہ واضح الفاظ میں دعویٰ کیا کہ ہم ایک قوم ہیں ہم اپنی مقصود ثقافت اور تہذیب زبان عدب آرٹ اور فن تعمیر نامور اقتدار کے احساس کی حامل ایک قوم ہیں مقتصر یہ کہ زندگی اور زندگی کے بارے میں ہمارا اپنا مقصود نظریہ ہے بین الاقوامی قانون کے تمام اصولوں کے مطابق ہم ایک قوم ہیں انیس سو چالیس میں پاکستان کے لیے مسلم مطالبہ کی تشکیل نے ہندوستانی سیاست کی نویت اور اس کے طریقے کار پر جبدست اثر ڈالا ایک طرف اس نے ہندوستان سے برطانوی سامراش کے نکلنے کے بعد ہندو ریاست کے خواب کو ہمیشہ کے لیے بکھیر دیا مسلم سیاست کا رکھ پاکستان کی طرف گامزن کرنے انیس سو سنتالیس میں قیام پاکستان میں اس کے تکمیل کی طرف رہنمائی کرنے میں کسی نے بھی قائد آزم محمد علی جناہ سے زیادہ فیصلہ کن کردار ادا نہیں کیا یہ سب ان کی موثر وقالت کا نتیجہ ہے اور ان نازک مذاکرات میں خاص طور پر جنگ کے بعد کے دور میں ان کی زبدس حکمت عملی نے پاکستان کے مطالبے کی تکمیل کو ناگزیر بنا دیا تھا قائد کا آخری پیغام اپنے مشن کی تکمیل پر اتمینان کے ساتھ جناہ نے چودہ آگست انیس سو اٹھالیس کو اپنے آخری پیغام میں قوم سے کہا آپ کی ریاست کی بنیادے رکھی جا چکی ہے اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کی جلد جلد تعمیر کریں جتنی جلدی آپ کر سکتے ہیں پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد انہوں نے سارا بھوچ اپنے اوپر لے لیا جناہ نے اپنی آخری سانس تک کام کیا ریچرڈ سیمنس نے کہا تھا پاکستان کی بقا کے لیے سب سے بڑا کردار جناہ نے ادا کیا تھا ان کا انتقال گیارہ ستمبر انیس سو اٹھالیس کو ہوا جناہ نے اپنی ساری زندگی اپنے عوام کے بنیادی حقوق کی جنگ لڑی مطالبہ پاکستان کی کسی حد تک گیر روایتی شدد مخالفت اور دشمنی کا سامنا کرنا پڑا لیکن جناہ کے بارے میں سب سے زیادہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہر دور میں ان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا ایسے لوگوں کی طرف سے بھی جن کا جناہ سے نظریاتی اقلاف تھا